نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبکہ میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوستو مایواتی جی نے اپنے بیروہدیوں کے موہ پر تماشا جڑ دیا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے مایواتی جی بولتی نہیں ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے مایواتی جی انکم ٹیکس ایڈی سی بی آئی تمام ایجنسیوں سے ڈر رہی تھیں لیکن دوستو دھیرے دھیرے بیروہدیوں کو قرارہ جواب بی ایس پی سپریمو دے رہی ہیں اس بیچ دوستو بی ایس پی سپریمو نے چنابی بانڈ کو لے کر بہت بڑا حملہ بولا بہت بڑا اعلان کیا بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے کیا کہا ہے چنابی بانڈ کو لے کر دوستو آج میں آپ کو وہ تو بتاؤں گا بتاؤں گا دوستو کوئی بھی مدہ ہو مایواتی جی آج کل کھل کر بول رہی ہیں ایک چیز میں نے گوھر کیا ہے مایواتی جی کے بیان میں اور کوئی بھی مدہ جو آتا ہے تو مایواتی جی ترنت اس بیان پر رییکٹ نہیں کرتی ہیں یہ میں نے گوھر کیا ہے جیسے چنابی بانڈ کا معاملہ بہت سمیہ سے چل رہا ہے لیکن دوستو جب سپریم کورٹ نے یہ کہا جب سپریم کورٹ نے کہا پوری جانکاری دینے کے آدیش کا پالن ہو ایک کس مارچ تک کا سمیہ اس بی آئی کو سپریم کورٹ نے دیا ہے جب فائنلی ایک دم سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے رہا تھا اور اس بی آئی کو لطار لگا رہا تھا تب مایواتی جی نے اس مدہ کو لے کر اپنی جو پوری رائے تھی وہ ظاہر کی اور جو کچھ ہو رہا ہے جو دھنبل کا پریوگ ہو رہا ہے دھننا سیٹھوں کی جو بات ہوتی ہے جو بی اس پی کو چندہ نہیں دیتے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیوں کو چنابی چندہ دیتے ہیں اب جا کر بسپا سپریموں نے چنابی بانڈ کو لے کر کھلاسہ کیا ہے تو دوستوں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ابھی ابھی سپریم کورٹ نے چنابی بانڈ کو لے کر کیا کہا ہے پہلے یہ جان لیجئے دیکھیں دوستوں چنابی بانڈ کے ماملے کو لے کر سربوچ عدالت نے سبی آئی کو آدیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ چنابی بانڈ کی چنندہ نہیں پوری جانکاری سارفجنک کی جائے یہ کھنڈ کھنڈ میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ نہیں چاہیے آپ پوری ڈیٹیل دیجئے چندہ کس کس کے پاس گیا کس نے کس کو دیا سپریم کورٹ نے اکیس مارچ تک اسے سارفجنک کرنے کے لیے کہا ہے کہا ہے کہ اس کی جو جانکاری ہے اس بی آئی کس مارچ تک دے اور جو الیکشن کمیشن ہے اسے سارفجنک کرے الیکشن کمیشن بھی دوستوں اس میں انوالب ہے کیونکہ جب فیصلہ آیا تھا یاد کریے چھائے مارچ تک ڈیٹا جو اپلپد کرانا تھا اس بی آئی کو کیونکہ یاد کریے فروری میں ہی سپریم کورٹ نے چنابی بانڈ کو لے کر فیصلہ سناتے ہوئے جو چنابی بانڈ کانون تھا اسے انکونسٹیوشنل قرار دے دیا تھا اور سمبیدانک بتا دیا تھا اور لگاتار اس معاملے میں فضیحت ہو رہی ہے سرکارگی بھی ادھر ججو نے کہا ہے کہ اس بی آئی نے ان کا آدھیج ٹھیک سے نہیں سمجھا انہوں نے پوری جانکاری دینے کو کہا تھا اس بی آئی نے اس کا پالن نہیں کیا اس دوران اس بی آئی نے بھی اپنا پکش رکھا اور کہا کہ وہ پوری جانکاری دینے کے لئے تیار ہیں اس بی آئی کے وکیل نے کہا کہ بینک کی گلت چھوی پیش کی جا رہی ہے سوچئے اس بی آئی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ بینک کی ہی گلت چھوی پیش کی جا رہی ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس بی آئی کی جو کارشلی وہ کس طریقے کی ہے آپ جب بھی اس بی آئی میں جاتے ہیں اب تو میم بھی بن رہے ہیں چھٹکولے بھی شیر کیے جا رہے ہیں کہ اس بیائی میں آپ جائیں گے تو لنچ کے بعد آئیے ابھی ہم لنچ کر رہے ہیں ابھی دینر چل رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس بیائی کی جو پرکریہ ہے جو شہلی ہے اس کو لے کر بھی لوگ مزاک اڑا رہے ہیں اس بیائی کا اور یہاں اس بیائی کی وکیل سیریس ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس بیائی کی غلط چھوی پیش کی جا رہی ہے تو اس بیائی نے کیوں نہیں 6 مارچ تک ڈیٹا کو اپلوڈ کر آیا تھا اسی کے سائٹ پر گلت چھوی خود آپ پیش کروا رہے ہو تو دوستو آپ جان لیتے ہیں کہ مایہ وطی جی نے کس طریقے سے چناوی بانڈ کو لے کر حملہ بولا ہے دوستو میں پھر کہہ رہا ہوں مایہ وطی جی چاہتی ہیں کہ یہ 2024 کا جو چناو ہو وہ لوگ تنتر سمبیدھان بچانے کے لیے ہو سربجن ہتیشی سرکار چننے کے لیے ہو ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں تو دوستو مایہ وطی جی نے اس کو لے کر کیا ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے مایہ وطی جی نے اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ جیسے رکشہ سعودوں میں بھرشتہ چار ہوا تھا اسی کے بعد اب چرچت جو گپت چناوی بانڈ ہے اس کے دوارہ بھی بھرشتہ چار کہیں نہ کہیں کیا جا رہا ہے جو دھنبل ہے وہ دیش کی راجنیتی خراب کر رہا ہے اور جو سپریم کورٹ نے تازہ جو مہتپور فیصلہ سنایا ہے وہ سمبیدھان اور لوگتنٹر کی رکشہ کے لیے ستت پریاس ایسا جو پریاس ہے یہ سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے سپریم کورٹ ہی سمبیدھان لوگتنٹر کو بچا سکتا ہے اور یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا ہے چناوی بانڈ کو لے کر یہ سرہنیے ہے آگے مایہ وطی جی کہتے ہیں کہ جہاں سہارہ وہاں اشارہ اس سے بچنے کے لیے بی ایس پی بڑے بڑے پونجی پتیوں دھمنا سیٹھوں کے دھنبل سے دور ہے اور جس کارن یو پی میں چار بار بنی سرکار میں جنہت جن کلیانکاری گریبی پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے اعتحاسک پہل کیے گئے جبکہ دوسری پارٹیاں دیکھتر سوارت میں ہی لگی ہوئی ہیں کہہ رہی ہیں اپنی بتا رہی ہیں کہ جب ہم سرکار میں تھے تو ہم نے کلیانکاری جنہت گریبی چھڑے پن کو دور کرنے کے لیے اعتحاسک کام کیا تھا دوسری پارٹیاں سوارت میں ہی لگی رہتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرکار میں رہتے ہوئے یا ہم سرکار میں نہیں ہیں تب بھی کبھی دھنہ سیٹھوں سے کوئی چندہ نہیں لیا ہے اور دوستوں سچائی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا چندہ بی ایس پی کو دیا گیا آئی زبار مایہ اوٹیج نے لکھا آیا کہ دیش میں اب لوگ سبھا کے لیے ہو رہے آم چناؤں میں جن اور دیش ہٹ میں ان باتوں کا خاص مہت تو ہے تب ہی بہو جن ہتیشی سرکار دیش میں بند کر لوگوں کو جان لیوا مہگائی سوچیں مہگائی کے سامنے ایڈجیکٹیب کا استعمال کیا گیا ہے جان لیوا جان لیوا مہگائی بڑھتی گریبی بے روزگاری پچھڑے پن کے لاچار جیون سے مکتی مل پائے گی جب آپ اس سے آپ کو مکتی مل جائے گی ورنہ گریبوں کی گریبی اور امیروں کی امیری لگاتار بڑھتی جائے گی دوستو بہت بڑی بات بیس پی سپریمو نے کہی ہے بہت بڑی بات کہہ دیا ہے گریبوں کی گریبی امیروں کی امیری لگاتار بڑھتی جائے گی یعنی کہ جو گریب ہیں وہ اور گریب ہوتے جائیں گے اگر یہ سرکار آئی اور جو امیر ہیں اور زیادہ امیر ہوتے جائیں گے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ادانی جی ہیں ادانی جو ہیں ان کی جو پروفٹ لگاتار بڑھ رہا ہے ان کی سمپتی میں لگاتار اضافہ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں مائیواتی جی صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ جو گریب ہے وہ اور گریب ہوگا اب چناب آنے والا ہے اس لحاظ سے دوستو یہ جو مائیواتی جی کا بیان ہے بہت زیادہ مہت پونڈ ہے اور یہ جو بیان ہے چنابی بانڈ کو لے کر مجھے لگتا ہے دوستو پہلی بار چنابی بانڈ کو لے کر اتنا کھول کر بسپا سپریمو نے ملائے بسپا سپریمو کسی بھی مدے کو لے کر حلقے میں نہیں لیتی ہیں وہ پوری ڈیٹیل میں بات کرتی ہیں پھر اس مدے کو اس کے آرثک راج انتق ساماجی پکش کو لے کر بات کرتی ہیں اس سے اس کے فیصلے کیسے ہیں اس پر اپنی رائے بھی دیتی ہیں اور آگے اس کا حل کیا ہے وہ بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہیں یہ کہتی ہیں اس ٹوٹ میں سب کچھ جھلک رہا ہے کہ جو سمسیاں ہے اس کا نیدان کیا ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسا ہے سب کچھ بتایا دوستو اب آپ کو جانکاری دے دوں جو چنابی چندہ ہے جانتے ہیں آپ جو چنابی چندہ جو ساروین کیا گیا جو جانکاریاں جو چنابی بانڈ خریدے گئے ہیں بڑے بڑے ادیوک پتیوں نے چنابی بانڈ خریدا اور اسے ایک پارٹی کو پہنچایا صرف اور صرف ستہ دھاری پارٹی تک پیسے پہنچائے گئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بسپا کو ایک روپیہ بھی چندہ نہیں ملا ایک روپیہ دیش کی تیسری سب سے بڑی راجتی پارٹی ہے بی ایس پی اور اسے ایک روپے چندہ نہیں ملا آپ سمجھئے سمجھئے آپ دوستوں اسی لئے بسپا سپریمو یہاں پر ایک شبد کا استعمال کر رہی ہیں کہ چنابی بانڈ سے ہوگے دھنبل دوارہ دیش کی راجنیتی اور چناب کو بھی جنہت اور جنمت سے دور رکھنے کی پرکریہ کے یہ خلاف ہے اگر آپ بڑے بڑے دھنہ سیٹھوں سے پیسے لے لیں گے تو آپ گریبوں کے حق میں فیصلہ نہیں کر پائیں گے پھر آپ کی ساری پالسی ساری جو یوجنائے ہیں ساری جو آپ کی سوچ ہے وہ صرف اور صرف دھنہ سیٹھوں کے لئے یوجنائے بنے گی یاد کریے کریشی کانون تین کانون بنائے گے تھے کالے کانون اسے واپس لیا گیا تھا کہا جا تھا کہ یہ دھنہ سیٹھوں کے لئے کانون بنائے گیا یہ کسانوں کے ہیت میں نہیں ہے تو یہاں پر بسپا سپریمو کہہ رہی ہیں کہ جب آپ بڑے دھنہ سیٹھوں سے پیسہ لیں گے تو آپ جنہیت کے کار نہیں کر پائیں گے تو بسپا سپریمو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جان لیو مہگائی بڑھتی گریبی بیرزگاری پیشڑے پن کے لاچار جیون سے مکتی پانا ہے تو آپ کو بہوجن ہتیشی سرکار دیش میں بنانا ہوگا اب سوچنا پڑے گا کہ دیش کی جنتہ چاہتی کیا ہے دیکھیں دوستو دیش کی جنتہ جیسا سوچتی ہے ویسی ہی سرکار چلتی ہے کیونکہ سرکار کہیں نہ کہیں ویسا ہی بیہیب کرتی ہے جیسی جنتہ بیہیب کرتی ہے تو دوستو مایہ واتی جی یہاں پر ساف طور پر کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے سرکاروں سے مکتی پانی ہے جو لوگ تنتر بھی رو دی ہے تو آپ کو ایک بہوجن ہی سرکار ہی ان سب سمسی مکتی دلا پائے گی تو دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ مایہ واتی جی چپ ہیں مایہ واتی جی نہیں بولتی ہیں ان کو سارے بیان مایہ واتی جی کے سن چاہیے دراصل دکت یہ بھی ہے کہ مایہ واتی جی کے بیان کوئی سنتا نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے لوگوں کو جانکاری کا بھاو ہے اس لئے بھی مایہ واتی جی کو یہ سب چیز لوگ دیرے دیرے سمجھیں گے تو جانیں گے کون سی پارٹی کون سرنیتہ ان کے لئے اچھا ہے بہرحال دوستو میں چونہو بانڈ کو لے کر ویسوی سپریم نے جو کچھ رائے رکھی ہے جو کچھ آئیلان کیا ہے اس کو لے کر آپ کی ٹپنی میں چاہوں گا چونہو بانڈ کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا گھوٹالہ ہے اس کو لے کر آپ اپنی برتکریا دیجئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جن جن تک پہنچ جائیں جس دیش کی جنتا جا گروہ بہت 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 دنوات شکریہ جائے بارا جائے سندھے